مصل على محمد وآل محمد گناہوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام گناہ انجام دیتا ہے وہ ہے ایمان کو زائل کر دیتا ہے دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے نعمت کو زائل کر دیتا ہے دوسرا اثر ہے وہ ہے بلاؤں کا نازل ہونا چوتھا اثر چوتھا اثر انسان میں بیماریاں ناگہانی امراض کا وجود میں آنا انسان کے اپنے گھر میں اس کی برکت کا زوال اس کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا بس سکون قلبی کو یہ ختم کر دیتا ہے رحمت کو ختم کر دیتا ہے پر وہ دکھا دیتا ہے علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے احساس اجنبیت وحشت استراب معاشرے میں بڑھ جائے گی خاندان کے افراد اپنے ہی وزروں کی نافرمانی کریں گے اداوت اور دشمنی بڑھ جائے گی انسان کی قلبی بیماری دل کی بیماریوں میں اضافہ یہ بھی گناہوں کا ایک اثر قدورت اور نفاق بڑھ جائے گا انسان طالب گناہ ہو جائے گا انسان میں سے گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ اس میں سے شرم اور حیاء کو ختم کر دے گا انسان کا احترام ختم ہو جائے گا جو گناہ زیادہ کر دے گا پروردگار نیکی کے اندر جو لذت انسان کو ملتی ہے اس لذت کو ختم کر دے گا کہ گناہ کے اثر کی وجہ سے انسان سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلک کر لے گا اور نیکیوں سے اظہار بیزاری کرے گا سستی اور کاہلی جو ہے وہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی یہ ایک عجیب و غریب ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سب کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے بھی ایک احساس تنہائی اس میں پائے جائے گا یہ صرف اور صرف اثر گناہ ہیں ملتے وقت یقینات نیچی رکھنی ہوگی نگاہ عید کا دن سمجھو اس دن کو جس میں کوئی بھی ہونا